السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے بہت دلچسپ ویڈیو لے کر آئی ہوں اس میں ایک مسلم بچی نے دیسل اسلام پر سپیچ کی اور انتہائی خوبصورت طریقے سے اسلام کے عمل کو بیان کیا یقیناً اگر ہم اس عمل پر چلیں تو ہماری زندگی سبر جائے گی ناظرین یہ ویڈیو اتنی اٹریکٹیو ہے کہ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں نے اسے آپ کے ساتھ شیئر کیا یقیناً آپ بھی اس خوبصورت بات کو تمام لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے اس میں نکلنے کے بجائے کسی منو سلوہ کے اترنے کے انتظار میں بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں پیاس بجانے کے لئے کونے تک چل کر جانے کے بجائے مقدر سے کونے کو کھینس کر پاس لانے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں ظالم کے آگے سر اٹھانے کے بجائے ظلم کا نشانہ بنے ہاتھ کے ہاتھ درے منتظرے فردہ رہنے والے مظلوم آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں پلٹنے جھپٹنے اور جھپٹ کر پلٹتے ہوئے لہو کو گرمانے کے بجائے قسمت کے مارے کرگز بن کر بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے تب ہی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور تب ہی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے ہر نواب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا صدری علی وقکار صدری علی وقکار اگر آج ہم نے کامیابی کا سہرہ محنت کے سر سے اتار کر زبردستی قسمت کے سر پر رکھ دیا تو یاد رکھیں کہ دوفاں میں موجوں سے مقابلہ کر کے کشتی کو ساحل پر اتارنے والے ملہ کشتی کو قسمت کی لہروں پر چھوڑ دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے چپوت توڑ دیں گے منزل کی طرف گامزن متحرک کافلے اپنے سفر قسمت کے قدموں میں ڈال کر جمعوت کی چادر اوڑ لیں گے یہ طلبہ و طالبات ہاتھ کی لکیروں میں گم ہو کر کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے جدو جہد محنت کوشش کام کام اور بس کام کے فلسفے کو چھوڑ کر فٹ پاک پر بیٹھے عامل بابا نجومی اور بنگالی جادوگروں سے ناتا جوڑ لیں گے اور آج کے اس مباحثے کی منصفین مقررین کی تیاری دلائل اور محنت کو دیکھ کر نمبر لگانے کے بجائے آخر میں اول دوم اور سوم آنے والوں کے لیے قسمت پڑی کھول دیں گے سچ ہے جو بات سردار سنائی جائے ایک نہیں ہاں کئی بار سنائی جائے یہ جو قسمت ہے مقدر ہے نہیں مانتی میں وہ کمائی ہے جو محنت سے کمائی جائے صدر علی وقکار اگر میرے انتمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی قسمت قسمت اور صرف قسمت کے راگ لابتے ہوئے مقدر کے کچھے گھڑے پر بیٹھ کر دریا پار اپنے محیوال سے ملنے کی طلب رکھے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتے ہوئے اجازت چاہوں گی کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تکمیلے تمنا کے لیے ورنہ رنگیر خیالات سے کیا ہوتا ہے